بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سی ایس ایس پی ایم ایس آسپائرنٹ فارم آج کے لیکچر میں ہم اللہ کی حبیب کی حیات مبارکہ پر جو کہ 571 سے 632 تک ایورٹس بائی ایورٹس جتنے بھی ایم سی کیوز پاس پیپر میں آئے ہیں یا آگے کمپیٹیٹر ایکزیم میں آ سکتے ہیں ان پر ڈیٹیل سے بات کریں گے سب سے پہلے پدائش منڈے 22 اپریل 571 میں محلہ سوکل لیل میں ہوتی ہے والدہ کا نام حضرت آمنہ جن کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دادہ کا نام عبد المطلب دادی کا نام فاطمہ نانا کا نام وحاب بن مناف نانی کا نام برراہ تھا چچا ابو لاہب کی لونڈی تھی حضرت صوبیہ انہوں نے چھے ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اللہ کے نبی کی دائیہ کا نام حلیمہ سادیہ تھا جنہوں نے چھے سال تک اللہ کے نبی کی تربیت کی ان کا تعلق قبیلہ بنو حوازن سے تھا رضائی بہن کا نام حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام احمد نے دادہ کے حوالے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل ٹوئنٹی سیون غزوات میں حصہ لیا جن میں ٹوئلو کا ذکر قرآن مجید میں مجود ہے ٹوٹل جو سریع ہے ٹوئنٹی سیون ہے ہم اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے فیزیکلی حصہ نہ لیا بلکہ اس کا حکم دیا ہو بارہ سال کی عمر میں شام کا پہلا سفر کیا پندرہ سال کی عمر میں حرب فجار لڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی اور لقب صادق اور امین تھا پچیس سال کی عمر میں حضرت ختیجہ کا اسمان تجارت لے کا شام کا سفر کیا اور حضرت ختیجہ کا غلام محسرہ بھی ساتھ تھا واپسی پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دیانت داری کے بارے میں بتایا تو حضرت ختیجہ نے متاثر ہو کر اپنی کنیزہ نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام پہنچایا تو نکاح حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے پڑھایا حضرت اسود جس کو بلیک سٹون بھی کہا جاتا ہے ان کا مسئلہ بنا تو ابو امیہ بن مغیرہ نے کہا کہ جو مکہ میں سب سے پہلے صبح انٹر ہوگا وہ اس مسئلے کو ریزولف کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت پینتیس سال تھی اس ایشو کو اللہ کے نبی نے ریزولف کروایا غارہ حیرہ کے جو کہ جبل نور میں ہے چالیس سال چھ سو دس ایڈی اٹھارہ رمضان المبارک کو نبوت ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت اللہ کی پانچ آیتیں نازل ہوتی ہے اکرہ بسم رب بیک اللہ زی ورکہ بن نوفل ترات اور انجیل کا جو مہر تھا استاد تھا اس نے اللہ کے نبی کی آخری نبی ہونے کی تصدیق کی سب سے پہلے اسلام اس نے قبول کیا بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے اور تو میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چچہ میں حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا دوسری وہی چھ ماہ بعد صورت مدسر کی چار آیات نازل ہوتی ہیں اللہ کے نبی نے نبوت کے تین سال بعد تبلیغ کا آغاز کیا چھ سو تیرہ ایڈی صفہ پہاڑ سے فس جو حجرت ہے اللہ کے نبی کے حکم سے پانچ نبوی چھ سو پندرہ عیسویں حبشہ کی طرف کی جس میں گیارہ مرد اور چار عورتیں شامل تھیں ان کا سربراہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھا سیکنڈ حجرت اللہ کے نبی کے حکم سے چھ سو سولہ ایڈی سکس نبوی جس میں تراسی افراد ٹھارہ عورتیں تھیں ان کا سربراہ حضرت جعفر بن ابی طالب تھا نجاشی کے دربار میں انہوں نے صورت مریم کی تلاوت کی تھی شبیہ ابی طالب سات سے دس نبوی تک شوشل بائیکارڈ اور بنو حاشم تھا تین سال کے لئے اور سکس نبوی میں چاندوالا موجزہ ہوتا ہے حضرت حمزہ سکس نبوی کے اسلام قبول کرتے ہیں اور ان کے اسلام قبول کرنے کے تین دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے ہیں اور ان کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بات سرعام نماز ادا کی دس نبوی کو غم کا سال عمر حضن کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت ابو طالب چچہ اور تین دن بعد حضرت ختیجہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دس نبوی میں اللہ کے نبوی نے طائف تشریف لے گئے تھے واقعہ مراج بھی دس نبوی میں ہوتا ہے جس کا ذکر صورت نجم اور بری اسرائیل میں موجود ہے اللہ کے نبوی کا استقبال ستر ہزار فرشتے کرتے ہیں فرسٹ آسمان پر ملاقات حضرت آدم سے ہوتی ہے سیکڑ پر حضرت یحیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے تھرڑ پر حضرت یوسف فورت پر حضرت عدریس ففت پر حضرت حرون علیہ السلام سکس پر حضرت موسیٰ اور سیونت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے گیارہ نبوی کو مدینے کے پانچ قبائل ملنے آتے ہیں جس میں دو عیسائی آسر خزرج اور تین یہودی بنو نظیر بنو قریضہ اور بنو کنیکہ اور چھے لوگ بھی مدینے سے ملنے آتے ہیں تیرہ نبوی کو بیت الاولہ ہوتی ہے جس میں بہتر لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور بیت کرتے ہیں فرسٹ پریچر آف اسلام حضرت مصب بن عمیر ہیں اور دارالندوہ مکہ کی پہلی درسگاہ ہے تیرہ نبوی کو حجرت کا حکم ہوتا ہے سورت انقبوت میں جس کا آغاز ٹوئنٹی سیون سفر کو حجرت کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ کے نبی سورت یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے جرد کا سفر شروع کرتے ہیں اب جو مکہ سے تین میل دور غار سور میں قیام کرتے ہیں تین دن کے لئے قریش علان کر دیتا ہے سو اٹھو کا انعام دیا جائے گا جو اللہ کے نبی و حضرت مبکہ صدیق اور پکڑ کا لائے گا حضرت اسمہ غار سور میں کھانا پچھاتی ہیں آمر بن فہیرہ غلام دودھ پچھاتا ہے وہاں تک سراکہ بن حجشم اور مریدہ سلمہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلتے ہیں لیکن وہ دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں مریدہ سلمہ خوجی تھا جن کو اسلام کا پہلا علم بردار بھی کہا جاتا ہے اللہ کے نبی حجرت مدینہ کر کے مدینہ آٹھ ربیع الاول کو پہنچے محجدِ قبع جسے محجدِ تقویٰ بھی کہا جاتا ہے وہاں جمعہ کا پہلا خطبہ دیا اونٹھنی کسوہ نے حضرت ابو عیوبن ساری کے گھر پہنچی کیونکہ کہا گیا تھا کہ جہاں پہ اللہ کے نبی کے اونٹھنی لے کر جائے گی اللہ کے نبی وہاں مدینہ میں قیام کریں گے اور وہاں پہ اللہ کے نبی نے حضرت عیوبن ساری کے گھر ساتھ ہم ہی نے قیام کیا اپنے پنتوالیس لوگوں کے ساتھ اب مدینہ حجرت کے بعد فرسٹ ہجری سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ حجرت کا پہلا سال سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں مواخات مدینہ فرسٹ ہجری کے ہوتا ہے جس میں فورٹی فائیو محاجر ہوتے ہیں اور فورٹی فائیو انسار ہوتے ہیں جن کے درمیان آپس میں مواخات کا رشتہ قائم کر دیا جاتا ہے کہ ایک محاجر ایک انسار کا بھائی ہوگا حضرت علی کو اللہ کے نبی اپنا بھائی ڈکلئر کرتے ہیں چھے سو بائیس ایڈی میں مساکہ مدینہ ہوتا ہے جس میں ففٹی تھری دفعہ ٹوٹل ہیں اور اس کو فرسٹ ایڈیٹن کانسٹیٹوشن آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے یہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہے دو ہجری میں جہاد روزہ ایدین فرض ہوتی ہیں نماز دس نبوی ٹوئنٹی سیون عجب واقعہ مراج کے دوران فرض ہوتی ہے فسٹ غزوہ کو ویدان یا بوابی کہا جاتا ہے سیکنڈیٹری میں کون سے ایمنٹس ہوتے ہیں سترہ رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوتا ہے جس کو قرآن میں یوم الفرکان بھی کہا جاتا ہے یہ بدر گاؤں کا نام تھا جو کہ مدینہ سے نائنٹی فور کلومیٹر کے ڈسپ ٹینس پر ہے کفار کا سردار ابو جہل سمی ستر کافر مارے جاتے ہیں اور چودہ مسلمان شہید ہوتے ہیں نیکس جو عبداللہ بن ابو سلول ہے اس کو رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے دو ہجری میں قبیلہ تبدیل ہوتا ہے تین ہجری میں کون سے ایمنٹس ہوتے ہیں غزوہ اہد ہوتا ہے یہ مدینہ سے تین میل کے فیصلے پر ہوتا ہے اس میں ایک ہزار مسلمان ہوتے ہیں اور تین ہزار کافر ہوتے ہیں عبداللہ بن ابو سلول جو کہ رئیس المنافقین ہے یہ اپنے ٹو ففٹی بندے لے کر سیپرٹ ہو جاتا ہے جو مسلمانوں کے پچاس تیر انداز تھے اہد پہاڑ پر ان کی سربراہی عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں مجود تھی یہ فسٹ غزوہ تھا غزوہ اہد اس میں عورتوں نے شرکت کی اس میں سیونٹی مسلمان شہید ہوئے اور چودہ کافر مارے گئے حضرت حمزہ کا کلیجہ ہندہ نے چبایا تھا اور حضرت حمزہ کا لقب ہے ان کو سید الشہدہ کا خطاب دیا گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو غزوہ اہد میں شہید ہوئے تھے نیکس پانچ ہجری میں غزوہ بنی مستلق ہوتا ہے پانچ ہجری میں غزوہ احضاب جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں خندق حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے کھو دی گئی اس میں تین ہزار مسلمانوں نے بیس دن کے لیے تین میل لمبی پانچ گاز گہری پانچ گاز چوڑی خندق کھو دی اور اس میں ستائیس دن تک محاصرہ کی رکھا نیکس شہید ہجری میں چودہ سو مسلمانوں نے زیارت بیعت اللہ کا ارادہ کیا حدیبیہ کے مقام پہ ان کو روک لیا گیا حضرت عثمان گنی کی وہاں افواہ پھیلگی کے ان کو مشرقین مکہ نے شہید کر دیا ہے تو اللہ کے نبی نے بدلہ کے لیے بیعت رضوان کی کر کا درخت کے نیچے بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان گنی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے جو قریش کی طرف سے نمہندہ تھا وہ تھا شہید بن عمرو اور صلحہ دیبیہ ہوا وہاں قریش اور مسلمانوں کے درمیان کہ مسلمان اگلے سال آئیں گے سیون ہجری کو ویپن لیس ہوں گے کوئی ان کے پاس احتیار نہیں ہوں گے تین دن کا قیام کریں گے اور اس سال واپس چلیں جائیں گے چھے ہجری کو دس سال تک جنگ بدری ہوگی اور اگلے سال مسلمان عمرہ کرنے آئیں گے صورت فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا صلحہ دیبیہ کو چھے ہجری میں اللہ کے نبی نے بادشاہوں کو خطر لکھے اور سات ہجری کو عمرہ ادا کیا اور غزوہ خیبر ہوا حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن علاس مسلمان ہوئے سات ہجری کو اللہ کے نبی نے ٹوٹل چار عمرے اور ایک حاجے کیا نیکس ہمارے پاس ہے کہ آٹھ ہجری کو کون سے ایمنٹس ہوئے ہیں جنگ موتا ہوا یہ فس نان عرب وار تھی آٹھ ہجری کو فتح مکہ ہوا ٹوئنٹی رمضان المبارک تھی بنو بکر قریش کے ساتھ مل گئے اور بنو خزایہ کے قبیلے نے مسلمانوں کو چن لیا اور صلحہ دابیہ کا جو ایگریمنٹ تھا وہ ختم ہو گیا اللہ کے نبی دس ہزار کا لشکر لے کر فتح مکہ کیا سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے اس دوران تیرہ کافر مارے گئے اور تین مسلمان شہید ہوئے جو خانہ کعبہ میں حبل بوتہ ان کو توڑ دیا گیا حضر بلال نے ازان دی ابو سفیان کے گھر کو دارال امان قرار دیا گیا آٹھ ہجری کو غزوہ تائف ہوتا ہے اور غزوہ ہنین بھی آٹھ ہجری کو ہوتا ہے نائن ہجری میں کون سے ایونٹس ہوتے ہیں غزوہ تبوک ہوتا ہے جس کو غزوہ تل اسرت بھی کہا جاتا ہے یہ بھی اگینسٹ رومنز ہوتا ہے تبوک سے واپسی پر محجد زرار کو گرا دیا گیا یہ اللہ کے نبی کا آخری غزوہ تھا جس میں انہوں نے شرکت کی فتح مکہ کے بعد نو ہجری میں حضرت ابو بکہ صدیق نے حاج ادا کیا دس ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاج کا اعلان فرمایا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام کے ساتھ حاج ادا کیا سو اونٹھ زبا کیے گربانی کے طور پر جس میں سکسی تھری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبا کیے تھرٹی سیون حضرت علی نے زبا کیے چارٹرڈ آف ہومینٹی جس کو خطبہ حجہ تلویدہ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ اپنی اونٹھنی کا سوا پر بیٹھ کر دیا ٹوئنٹی نائن سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پر گئے تو وہاں با آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تھی حضرت ابو بکہ صدیق کو اللہ کے نبی نے امامت کا حکم دیا سترہ نمازیں اللہ کے نبی کی مجودگی میں حضرت ابو بکہ صدیق نے ان کی امامت کی آٹھ یا بار ربی اول کو اللہ کے نبی اس دنیا سے رہلت فرما گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے حضرت قاسم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت ابراہیم اور چار ڈاٹرز تھیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ حضرت امہ کلسوم رضی اللہ عنہ تینک یو فرینڈز اللہ حافظ فی امان اللہ